خدا ونیسی مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اپنی ہدایت اور اہنمائی کے لیے ہم سیمال نبی کی پہلی کتاب کے بائیسویں باب سے لے کر چوبیسویں ابواب کا متعلیٰ اپنے لیے کریں ان ابواب کے اندر پچاسی کہنوں کا قتل دعود کا عدلام اور مصفہ کو فرار ہونا دعود کا فلسطیوں کو شکست دینا دعود کا سول کی جان بکشنا ان باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم خصوصیت سے سیمال کی پہلی کتاب کے چوبیسویں باب کی دسویں آیت کے چند حیثوں پر گوھر کریں گے پاکراملی کا ہے میں اپنے مالک پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا کیونکہ وہ خداون کا ممسو ہے آمین سیمال نے دعود کو اسرائیل کا دوسرا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا تھا مگر سول دعود کو قتل کرنے پر طلع ہوا تھا دعود کو جب موقع ملا کہ وہ سول کو قتل کر دے تو اس کے سپاہیوں کو یقین ہو گیا کہ خدا نے سول کو دعود کے ہاتھوں میں دے دیا ہے تاکہ وہ سول کو مار ڈالے اور ان کے خیال میں ایسا کرنا بلکل روا تھا لیکن دعود اس طرح زبردستی حکومت کرنے کے حق میں نہ تھا ایسا کرنا خدا کے کلام کی خلاف ورزی تھی کیونکہ لکھا ہے میرے ممسوہوں کو ہاتھ نہ لگاؤ زبور کی کتاب 105 اور اس کی پندر وی آیت خدا نے خود سول کو بادشاہ مقرر کیا تھا اسی لئے دعود اس وقت تک انتظار کرنے کو تیار تھا جب تک خداوند خود سول کو تک سے نہ ہٹاتا دعود نے خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا زبور 31 اور اس کی پندر وی آیت میرے ایام تیرے ہاتھ میں اگر ہماری دلی خواہش خدا کو خوش کرنا ہے تو ہم اپنے مخالفوں اور تنگ کرنے والوں سے انتقام لینے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ اپنے فرض کے مطابق ان کے لئے دعا کریں گے مسیح اسو نے بھی کہا مطیق انجیل پانچ وی باب کی 24 وی آیت میں لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو آج کے مطالعہ میں جو خاص سبک ہمارے لئے ہے وہ یہ کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرنے سے ہم ان لوگوں کو خدا کی محبت میں شریع کرتے ہیں جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فیصلے خداون پر چھوڑیں اور اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں اور انہیں اس محبت رکھنے کی وسیلہ سے خدا کی محبت میں شریع کریں خداون ہمیں اس کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے آمین آمین